بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اکرین نظام تعلیم میں ویڈیو لنگ کے ذریعے اردو کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اردو ہماری قومی زبان بھی ہے اور قومی زبان ہونے کی حیثیت سے اردو نصاب اردو زبان کو نصاب تعلیم میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے پرائیم لی سے لے کر ڈگری کلاسوں تک کے نصاب میں ایک لازمی مضمون کی حیثیت سے شامل ہے اکثر مضمین کے لیے یہ بطور ذریعہ تعلیم اور ذریعہ امتحان بھی استعمال ہوتی ہے اس اعتبار سے اسے نصاب تعلیم میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اس میں اظہار مطالب کی استعداد اور دوسرے مضامین میں طالبہ کی قابلیت اور استعداد پر اثر انداز ہوتی ہے گویا اردو میں اپنی استعداد اور قابلیت بڑھانے سے دوسرے مضامین کی استعداد اور قابلیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور جیسا کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ اردو اچھی طرح بولنا پڑھنا اور لکھنا آجائے اس کے ساتھ ساتھ اردو قوائد کا جو کام ہوتا ہے وہ بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے قوائد کیا ہے قائدہ ہے اصول ہے قانون ہے جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ الفاظ کا استعمال کس جگہ پہ کس طرح کیا جائے گا اس طرح آج جو ہم قوائد کے جو کام سمجھیں گے وہ مختلف حروف ہیں اور حرف جو ہے استعمال کے لحاظ سے چار بڑے گروہ میں تقسیم کیے جاتے ہیں اول وہ حروف جو اسموں اور فیلوں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں دوم وہ حروف جو تعقید اور تخصیص کا کام دیتے ہیں سوم وہ حروف جو دو اسموں اور دو فیلوں یا دو جملوں کو ملاتے ہیں اور چوتھ ہے وہ حروف جو جملوں کے قائم مقام ہوتے ہیں یہ مختلف گروہ ہیں حروف کے ان میں سے آج ہم کچھ حروف کے بارے میں پڑھیں گے اس میں سب سے پہلے ہم حرف جر یا حرف جار اور حرف عطف کے بارے میں پڑھتے ہیں حرف جر کو حرف جار بھی کہا جاتا ہے ان کو دیکھتے ہیں یہ حرف جر یا حرف جار دونوں ناموں سے لکھا اور پڑھا جاتے ہیں حرف جر کے مطالق لکھتے ہیں کہ یہ وہ حرف ہے جو کسی اسم کے بعد آئے اور جملے کے فیل سے اسم کا تعلق ظاہر کرے یہ وہ حرف ہے جو کسی اسم کے بعد آتا ہے اور جملے کے فیل جو ہے اس سے اس اسم کا تعلق بھی ظاہر کرتا ہے جیسے مثالیں نیچے دیکھیں کراچی سے لاہور تک کراچی سے لاہور تک کتاب میں اس پر رکھ دوں اور علی کمرے میں ہیں ان مثالوں میں دیکھیں جو انڈرلائن حرف یہ گئے ہیں جیسے کراچی سے لاہور تک یہ سے اور تک جو ہیں یہ اسمیں حرف جر ہیں اس طرح دوسری مثال میں دیکھیں کتاب میز پر رکھ دو تو یہ جو پر ہے یہ حرف جر ہے ایک اور مثال دیکھیں کہ علی کمرے میں ہیں اس میں میں حرف کے طور پر استعمال ہوا ہے علی کمرے میں ہیں ان مثالوں میں سے تک پر میں جو ہیں یہ حرف جر ہیں اور حرف جر سے پہلے جو اسم آتا ہے حرف جر سے پہلے جو اسم آتا ہے اسے مجرور کہتے ہیں جسے لکھا ہے کراچی سے تو سے جو ہے حرف جار ہے اور کراچی مجرور ہے اس طرح لاہور تک میں لاہور مجرور ہے کتاب میز پر رکھ دو اس میں میز مجرور ہے اور علی کمرے میں ہیں اس میں کمرہ مجرور ہے حرف اجار کیا کیا ہیں یہ دیکھیں میں پر سے تک اوپر نیچے باہر آگے پیچھے وغیرہ یہ تمام حرف اجار یہ حرف اجار ہیں یہ حرف اجار کی تعریف یقین انہیں آپ کو سمجھ میں آئی اس کے بعد دوسری تعریف لکھئے حرف اعتف کی حرف اعتف وہ حرف جو دو کلموں یا جملوں کو آپس میں ملائی حرف اعتف وہ حرف ہے جو دو کلموں یا جملوں کو آپس میں ملائے جیسے عمر اور علی اچھے دوست ہیں لوگ ظلم و ستم سے تنگ ہیں اور تیسری مثال زندگی یا موت ان مثالوں میں اور واؤ اور زندگی یا موت میں یا جو ہے وہ حرف اعتف ہیں حرف اعتف یہ ہوتے ہیں اور واو یا پھر یقین انہ آپ کو حرف اعتف کی تعریف بھی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اگر ہم دو جملوں یا دو کلموں کے درمیان میں جو علامت استعمال کرتے ہیں حرف استعمال کرتے ہیں وہ حرف اعتف کہلاتے ہیں اور وہ حرف اعتف کون کون سے ہیں یہ بھی نیچے دیکھ لیا آپ نے اور واو یا پھر پھر یہ چاروں حرف اعتف ہیں جن کو ہم کلموں کے درمیان جملوں کے درمیان یا دو اسموں کے درمیان استعمال کرتے ہیں یقین ان یہ تعریفیں آپ کو سمجھ میں آئی اور ان کی مثالیں بھی ان کو بھی نوٹ کر لیں گے اس کے علاوہ ہم دوسری تعریفیں دیکھتے ہیں مزید مزید تعریفیں دیکھیں حرف علت اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حرف علت وہ حرف ہیں جو کسی بات کا سبب بتانے کے لئے استعمال کیا جائے حرف علت وہ حرف حرف علت وہ حرف ہے جو کسی بات کا سبب بتانے کے لئے استعمال کیا جائے یعنی اس کی وجہ بتانے کے لئے استعمال کیا جائے جیسے چونکہ میں بیمار تھا اپنے نا آنے کی وجہ بتا رہے ہیں چونکہ میں بیمار تھا اس لئے آنا سکا اس کا عطر ہے میں جا رہا ہوں کیونکہ کام مکمل ہے اس لئے میں جا رہا ہوں لہٰذا اب تم یہ کام کرو گے لہٰذا اب تم یہ کام کرو گے جس میں جو انڈرلائن ہوئے حروف ہیں چونکہ کیونکہ لہٰذا ان مثالوں میں یہ حرف علت ہیں حرف علت یہ ہیں چونکہ کیونکہ اس لئے تاکہ کے اور لہٰذا یہ حرف علت ہیں یقین اس کی تعریف سمجھ میں آئی آپ حضرات کو مثالیں بھی سمجھ میں آگئیں اس کے بعد اگلی تعریف ہے حرف استثناء حرف استثناء وہ حرف جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جدہ کرے حرف استثناء وہ حرف ہے جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جدہ کرے جیسے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں دوسری مثال کہ سب کام چور ہیں اللہ ماشاءاللہ یعنی سارے نہیں ہیں لیکن اکثریت دور رہا ہے کہ سب کام چور ہیں اللہ ماشاءاللہ ان مثالوں میں جو انڈرلائن کیاوے حرف ہیں جیسے سوا اور اللہ یہ دونوں حرف استثناء ہیں اور باقی کون کون سے استعمال ہوتے ہیں یہ نیچے دیکھیں سوا مگر لیکن بجز اور اللہ یہ حرف استثناء ہیں یہ چار تعریفیں آپ حضرات کو سمجھا دی گئیں یقیناً سمجھ میں آگئی ہوں گی اور قواعد کا کام جیسے پہلے بھی بتایا جا چکا کہ سمجھنے کے لئے ہوتا ہے جب ان کا استعمال سمجھ میں آجاتا ہے تو ان کی تعریفیں بھی سمجھ میں آجاتی ہیں اس لئے مثالیں دی جاتی ہیں اور قواعد کا کام ہمیشہ جب تعریف لکھی آئے تو مثالوں کے ساتھ دکھی جائے اور وہ سمجھ لیا جائے آج ہم نے حرف جر حرف عطف حرف علت اور حرف استثناء کی تعریفیں پڑھیں چار تعریفیں یہ چاروں تعریفیں حصہ قواعد میں حصہ قواعد میں تحریر کی جائیں گی اور یاد بھی کی جائیں گی قواعد کی تعریفیں تحریر کرنے کے ساتھ یاد بھی کی جائیں گی یہ ڈائری نوٹ فرما لیں قواعد کی چاروں تعریفیں تحریر اور یاد کریں پھر دیاری نوٹ فرما لیں حرف حرف جر حرف عطف علت اور استثناء کی تعریفات تحریر اور یاد کریں آج کیسے ویڈیو کا اختتام انہیں تعریفوں پہ کرتے ہیں آج سے ہم نے قواعد کی تعریفیں پڑھیں ہم بھی آپ کو سمجھے آئی ہوں گی ان کو تحریر اور یاد کر لیں گے باقی گزشتہ کام بھی اب تک مکمل ہو چکا ہوگا دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ نئے سبق نئی جزئے دوبارہ ملاقات ہوگی جب تک لیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ